آج اتوار ہے انیس دسمبر دوہزار اکیس چودہ جماعت الاول چودہ سو تینتالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرخی جمعوں میں دسمبر کا تئیس سالہ کم درجہ حرارت کا نیا ریکارڈ سری نگر میں پارا منفیچ ہے وادی میں دس سال میں دوسری مرتبہ دسمبر کے سر ترین رات درج ایک اور خبر اسی اخبار سے الیکٹرک بسیں آزمائشی طور چلانے کا آغاز حکومت عوام کو ٹرانسپورٹ کی میاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعظم لیفنن گورنر اسی اخبار سے ایک اور سرخی طلاب کے لیے سرمائی تعلیمی کیمپس کا قیام پڑھائی کے خلا کو پورا کرنے کا فیصلہ ہدایات جاری آج کے روزنا ماس رین اگر ٹائم سے سرخی جمہ کشمیر پولیس کی نقل و حرکت کے لیے بلڈ پروف گاڑیوں کا انتظام زیون میں خونین حملے کے بعد مرکزی وزارت داخلہ کے جانب سے فیصلہ آج کے بی بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر پی ڈی پی کے رکن کے نام این آئی اے کی جانب سے نوٹس اجرہ اسی اخبار سے ایک اور سرخی حد بندی کمیشن میں نیشنل کانفرنس کی متوقع شرکت پر سجاد لون کا اظہار حیرت اسے قبل کمیشن میں شرکت کو دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کو تسلیم کرنے کے برابر کیوں کہا آج کے روزنا ماہ آفتاب سے سرخی حد بندی کمیشن کو بیجے گئی مکتوب کا جواب نہیں ملا ہم لوگوں کے نقطے نگاہ کو کمیشن تک لے جائیں گے حسنین مسودی ایک اور خبر اسی اخبار سے راجبون جمہو سے ترکوٹا نگر تک منوج سنہا نے الیکٹرونک بس میں سفر کیا حکومت عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے وعدہ بند ال جی کہا سرینگر اور جمہو شہروں کو سمارٹ سٹیز کا درجہ دلانے کے لیے سرکاری طور پر کوششیں جاری اسی اخبار سے ایک اور سرخی ذریع اراضی میں ترمیم کا فیصلہ واپس لیا جائیں مین سٹریم پارٹیوں کے بیانات میں سرکاری فیصلے کی مضامت آج کے روزنا ماہ تعمل ارشاد سے سرخی پی ڈی ڈی ملازمین کام چھوڑ ہرتال پر وادی کے متعدد علاقے گھوپ اندیرے میں آج بجلی کی سپلائی بحال کی جائے گی چیف انجینئر ایک اور خبر پاکستان چین سے لاحق خطرات ہم بخوبی آگا لداخ میں چین کے ساتھ سرحدی تعدل برقرار بعض علاقوں میں انخلاق ہوا ہے ائر چیف مارشل ایک اور خبر اسی اخبار سے کرونا کے نئے معاملات میں اضافہ ایک سو اکیاون ٹیسٹ مصبت ایک لکمہ اجل ایک سو چالیس افراد سہتیاب مجموعی تعداد تین لاکھ تنتیس ہزار سات سو بائیس آج کے روزنامہ نگران سے سرخی جمع کشمیر میں کسی کو بھی پچھلے دروازے سے گسنے نہیں دیا جائے گا الطا بخاری ایک اور خبر پنجاب سرحد پر بی ایس اف نے گرایا پاکستانی ڈرون ڈرون منشیات کے لیے کیا جا رہا ہے استعمال ڈی جی بی ایس اف ایک اور خبر ہندوستان میں طالبانی سوچ ناقابل قبول اباس نقوی پاکستان موجودہ صورتحال میں دہشتگردی کی فیکٹری اسی اخبار سے ایک اور خبر ہندوارہ میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرالگون میں سمگلر گرفتار براؤن شگر زبد آج کے روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی حد بندی کمیشن کی میٹنگ میں شرکت کا اعلان اسمبلی حلقوں کی سرنوں حد بندی کے عمل پر نیشنل کانفرنس کا موقف تبدیل موقف نہیں بدلا ہم لوگوں کے نکتے نظر کو کمیشن کے پاس لے جائیں گے حسنین مسودی نیشنل کانفرنس کے فیصلے پر سجاد گنی لون کی اظہار برہمی کہا یہ پانچ اگست کے فیصلوں کی توسیق کرنے کے مترادف نہیں پی ڈی پی کو حد بندی کمیشن پر بھروسہ نہیں یہ کمیشن بھارتی جنتا پارٹی کا حصہ ہے محبوبہ مفتی آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی جمہو کشمیر میں ایک نئی سیاسی پارٹی کا قیام جمہو کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ کی تشکیل کا سری نگر میں اعلان تشدد منشیات اور کرپشن سے پاک جمہو کشمیر پارٹی کا کور ایجنڈا بانی صدر شیخ مزفر ایک اور خبر ڈی آر ڈی او کی ایک اور کامیابی بیلیسٹک میزائل اگنی پی کا کامیاب تجربہ کیا آج کے روزنامہ شہربین ٹائمز سے سرخی لشکر تویبہ جیش آئیس آئی القاعدہ جمہو کشمیر اور دیگر ہندوستانی علاقوں میں سرگرم تمام ملٹنٹ تنظیمیں پاکستان سے کام کرتی ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ریپورٹ میں دعویٰ ایک اور خبر آؤ چلو گاؤں کے اور میرا قصبہ میرا فقر پروگراموں کے دوران لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے تشنے طلب شہر و دیہات میں بنیادی سہولیات کی ادم دستیابی لوگوں کے لیے وبال جان آج کے روزنما روشنی سے سرخی جمہو کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے سرینگر میں گجر بکروالوں کا احتجاج ایک اور خبر دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے حد بندی کمیشن پر کوئی بھروسہ نہیں باجبہ کے اشاروں پر کام کر رہا ہے محبوبہ مفتی اسی اخبار سے ایک اور سرخی بجلی نظام میں بہتری لانے کے انتظامی داؤں کے باوجود بہران میں اضافہ دس گھنٹے کی کٹوتی شڑول میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے عوامی حلقوں میں تشویش تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگبان